ناظرین آج ہم آپ کو ایک ایسے گمشدہ تیارے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کے مسافروں کو دنیا نے مردہ قرار دے دیا تھا لیکن یہ مسافر زندہ تھے اور زندہ رہنے کے لیے اپنے مردہ دوستوں اور ساتھیوں کا گوشت کھانے پر مجبور ہوئے جی ہاں یہ سچا واقعہ انیس سو بہتر میں پیش آیا تھا جنوبی امریکہ کے ایک ملک یورا گائے کے کالج کے لڑکی رکبی کا میچ کھیلنے اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کے ساتھ ہمسایہ ملک چلی جا رہے تھے تیرہ اکتوبر انیس سو بہتر کی شام کو جہاز نے ارجنٹائن کے مقامی ائرپورٹ سے پرواز شروع کی جہاز کی منزل چلی کا در حکومت سانتیاگو تھی اور اس میں پینتاریس مسافر سوار تھی جہاز کو ایک پہاڑی سلسلے انڈیز کے اوپر سے گزرنا تھا یہ پہاڑی سلسلہ تئیس ہزار فٹ تک بلند ہے لیکن موسم کی حرابی اور پائلٹ کی غلطی کے باعث جہاز ایک چٹان سے ٹکرانے کے بعد انتہائی برفانی چوٹی پر کریش کر گیا شدید برفانی توفان کے باعث پائلٹ کو چوٹی نظر نہ آئی تھی اور یہ حادثہ پیش آیا خوش قسمتی سے پہاڑوں پر پندرہ فٹ سے زیادہ برف ہونے کے باعث جہاز کے پرہچے نہ اڑے اور جہاز پھسلتا ہوا چوٹی سے ٹکرانے کے بعد نیچے کی جانب آیا جہاز میں بیٹھے زیادہ تر مسافر محفوظ رہی کنٹرول ٹاور سے جہاز کا رابطہ منکتے ہو چکا تھا اور یہ سمجھ لیا گیا تھا کہ جہاز کو حادثہ پیش آ چکا ہے لیکن جہاز کی جائے حادثہ کا کسی کو معلوم نہ تھا جہاز کی تلاش شروع کی گئی اور آٹھ دس دن تک ریسکیوٹی میں جہاز کی تلاش کرتی رہی لیکن شدید برفانی توفان کے باعث یہ سمجھ لیا گیا لیکن جہاز میں بیٹھے تمام مسافر مار چکی ہیں اور بالاہر جہاز کو گمشدہ کہہ کر تمام مسافروں کو مردہ قرار دے دیا گیا دوسری جانب جہاز پر سوار مسافروں کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا حادثے کے بائیس پہنٹالیس میں سے سونہ افراد ہلاک ہو چکے تھے ہلاک شدہ افراد کو جہاز میں سے نکال کر باہر برف میں دفن کر دیا گیا انتیس مسافر زندہ بچے تھے لیکن پانچ کی حالت نازک تھی بچ جانے والے مسافروں کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ خوراک کا درپیش تھا اس کے علاوہ جہاز کے باہر پندرہ سے بیس فٹ گہری برف تھی سب سے بڑھ کر پندرہ ہزار فٹ کی بلندی پر شدید برفانی توفان تھا جہاز میں صرف دس سے بارہ چاکلیٹس موجود تھی اور کھانے والے انتیس لوگ یہ بارہ چاکلیٹس آدھ دن تک کھاتی رہی پرازشٹر کے ذریعے باقی مسافروں کو نوے دن معلوم ہوا کہ انہیں مردہ قرار دے دیا گیا ہے اور ریسگیو ٹیمو نے ان کی تلاش بند کر دی ہے بھو کی وجہ سے ان مسافروں کا برا حال تھا اور جب یہ علم ہوا کہ اب ان کی مدد کو کوئی نہیں آئے گا تو تمام مسافر شدید پریشانی کا شکار ہو گئے مزید تین دک مسافروں نے انتظار کیا لیکن اب بھو کے باعث ان کا برا حال تھا آہرکار ان مسافروں نے فیصلہ کیا کہ جو لوگ مر چکے ہیں ان کا گوشت کھا لیا جائے ان مسافروں نے ایک دوسرے سے یہ وعدہ بھی کیا اگر ان میں سے کوئی مر جائے گا تو باقی لوگ اس کا گوشت کھا سکتے ہیں یہ مفلوق الحال مسافر شدید بیچارگی کے عالم میں بہتر دن یعنی اڑائی ماہ تک اس برفانی جہنم میں رہی شدید برفانی توفان بھو کمزوری اور بیماریوں کے باعث انتیس لوگوں میں سے صرف سولہ لوگ زندہ بچے جبکہ تیرہ لوگ خادثے کے بعد ہلاک ہوئے ان سولہ لوگوں میں سے دو بہادرن وجوانوں نے بیس ہزار فٹ سے زائد انچا پہاڑ عام جوتوں اور کپڑوں میں عبور کیا اور نزدری ایک ترین قصبہ جو کہ ساٹھ کلومیٹر دور تھا میں جا کر مدد حاصل کی اور یوں ان لوگوں کو چوبیس دسمبر انیس سو بہتر کو نئی زندگی ملی یہ سولہ لوگ آج بھی دنیا بر میں بہت مشہور ہیں دنیا بر میں اس واقعے کو انسانی تاریخ کی سب سے بڑی بقا کی کہانی مانا جاتا ہے ناظرینِ گرامی اگر آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں شکریہ